رکھ سکت تو رکھ لو تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے رے یہ کنٹینر ہے یا کمرہ نرمو نازک صوفے خوبصورت کرسیاں نئے ایسی بڑی بڑی ٹی وی اسکرین سرخ رنگ کی فریج پنکھے تیبل واش روم غرض ہر وہ چیز جو ایک آرامدہ کمرے میں ہونی چاہیے وہ اس کنٹینر کے اندر موجود ہے کنٹینر کے ڈرائیور کا کہنا ہے اس کو تیار کرنے کے لئے پورے دو ماہ لگے اور پونے دو کروڑ خرچہ آیا یہ پبلک سیٹی کے لئے تیار کیا گیا ہے چودری وسیم اکتر رامے جو کہ لاہور کے پبلک سیٹی مرکزی سیکٹری ہیں انہوں نے تیار کروایا پونے دو کروڑ کے قریب اس کے لاغت آئی ہویا ہے اور تقریباً دو ماہ میں یہ تیار ہوا ہے ڈرائیور کے مطابق یہ کنٹینر اور پاکستان تحریک انصاف جوت کے صدر نے فنج اکٹھا کر کے خاص طور پر عمران خان کے لئے بنوایا ہے الیکشن کا بخار ہو تو ایسا سہولتوں سے مزین اس کنٹینر کو باہر سے پارٹی قیادت کی تصویروں اور پارٹی رنگوں سے سجایا گیا تحریک انصاف کے رہنمار رانا جبار کے مطابق آج سے بقاعدہ طور پر اس سے الیکشن مہم کا آغاز کر رہے ہیں آج سے ہم اس کنٹینر کے ذریعے کمپین کر رہے ہیں بیس جولائی کو عمران خان صاحب ملتان میں تشریف لا رہے ہیں اس حوالے سے ہم جو ہے وہ نکلے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آنے والے وزیراعظم کا بھرپور انداز میں استقبال کریں کینٹینر بنا کر کپتان کے کھلاریوں نے تو اپنے جنون کا حق ادا کر دیا مگر اب دیکھنا یہ ہے ان کے قائد خود ان کی کتنی امیدوں پر پورا اترتے ہیں کیمران فراست عباس کے ساتھ اقبال صادق ملتان